جب پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کا معاصرہ کیا تو پتا چلا کہ شہر میں عملہ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس کے بعد یروشلم کے کچھ بڑے عالماء اوپر منار پر آیا اور کہنے لگے اے مسلمانوں اگر قیامت تک بھی تم یہاں کھڑے رہوگے تب بھی یہ شہر فتح نہیں کر پاؤگے لیکن ہاں ایک دورویش باشا کے ہاں تو یہ شہر فتح ہونا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن زرہ جو کی فوج کی کمانڈر تھے ان کا ذہن گیا کہ دورویش باشا تو مدینے میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو کیونکہ یہ وقت حضرت عمر کی خلافت کا تھا حضرت ابو عبیدہ نے ایک خط حضرت عمر کی طرف روانہ کر دیا خط ملتے ہی حضرت عمر یروشلم کے لیے روانہ ہوئے یہ سفر ایک تاریخی سفر رہا سات سو میل کا سفر ہے اور حضرت عمر اپنے ایک اوٹ اور اپنے خادم کے ساتھ ہے کبھی حضرت عمر اوٹ پر بیٹھتے اور خادم آگے چلتا تو کبھی خادم اوٹ پر بیٹھتا اور حضرت عمر آگے چلتے جب آپ یروشلم پہنچے تو خادم اوٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ اوٹ کے آگے چل رہے تھے اور آپ کے کپڑے بھی کافی زیادہ فٹے ہوئے تھے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ امیر المومنین کون ہے اور خادم کون ہے جب لوگوں کو پتا چلا کہ اتنی بڑی سلطنت کا باشا ایسی زندگی جیتا ہے یہ دیکھ کر یروشلم کے ایک بڑی آبادی ایمان لیا ہے اور بینا کون کا ایک کترہ بھائے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا